موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے کارخان عالم کو وجود بکشا اور درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس پر جن کے دم سے دین حق کا بول بالا ہوا رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آج ایک اپا پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آج ہم علم اور وقار علم کی عظمت کے حوالے سے آج گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے اس وقت ہمارے سے سٹوڈیو میں موجود ہیں سعید انور زیائی صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے پرغام کے لیے وقت نکالا اور سنہ خان مصطفیٰ مہدی حسن بھی آج تشریف لائے ہیں ہمارے پرغام میں آپ کو بہت شکریہ آپ پرغام میں تشریف لائے علم و حکمت اور وقار علم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنے پر خصوصی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ جاہل اور علم والا برابر نہیں ہو سکتے جس طرح سے دو چیزیں بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتی ہیں دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے جس طرح دوستی اور دشمنی برابر نہیں ہو سکتی حضیث شریف کے الفاظ ہیں زمین پر علماء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمان پر ستاروں کی ہے اور ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر اسی طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سب سے زیادہ ہے علم وہ صفت ہے جو کہ کسیر المحاصن ہے اور اس کی عظمت دیکھنے اور جاننے کے لیے اگر قرآن مقدس کا بھی مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سارے اشارے ایسے ملتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اندہ اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح علم رکھنے والا اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے سعید انور زیادی صاحب موجود ہیں مولانا صاحب جس طرح علم کی عامیت کے بارے میں بات کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خاتم چین جانا پڑے تو کس طرح سے ہمیں علم کی عامیت کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور چیزیں سیکھنے کے حوالے سے میں کتنی امپورٹنس دینے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے اس پر بات کی جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ نے پڑا ہے مفہوم ارز کروں کہ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرو خاتم میں چین جانا پڑے تو اس کی مثال صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دی تو اس کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ علم حاصل کرو خاتم میں کتنا ہی دور کیوں نہ جانا پڑے اس کی لئے چین چونکہ بہت زیادہ دور تھا مسافت پر تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر یہ بات واضح فرمائی کہ علم حاصل کرو خاتم میں چین کیوں نہ جانا پڑے اور پھر دوسرے مقام پر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے جو دوسروں کو سکھاتا ہے وہ جب علم رکھتا ہے تو پھر آگے وہ دوسروں کو سکھاتا ہے اور اللہ رب العزت نے جا بجا قرآن قریب کے اندر بھی علم کے بارے میں اللہ تعالی نے حکم ارشاد فرمایا اور اعلان فرمایا ہے اور یہ علم ہی تھا کہ جب علم انسان کے پاس آ جاتا ہے اور علم اور وقار علم چونکہ آج کا موضوع ہے جب علم انسان کے پاس آ جاتا ہے پھر علم انسان کے شخصیت کو ایک وقار دے دیتا ہے انسان کی شخصیت میں ایک نکھار لا دیتا ہے وہ نکھار ہی تھا کہ جب آپ حضرت سلمان علیہ السلام کی مجلس کے اندر آپ اگر دیکھتے ہیں تو بڑے سے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے جب تخت بلکیس کے لیے کہا گیا کہ تخت بلکیس لائیں تو وہاں پر جنوں نے کہا کہ ہم لے کر آتے ہیں آپ کی محفل برخواست ہونے سے پہلے پہلے ہم وہ تخت لے کر آپ کی بارگاہ میں حضر ہو جاتے ہیں آپ نے فرمایا تھا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے تو وہاں پر ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے جو اللہ کے ولی تھے اب علم تھا ان کے پاس وہ کی جن نہیں تھے علم رکھنے والے تھے علم سے ان کا لگاؤ تھا جب علم رکھنے والے تھے تو وہ کھڑے ہوتے اور عرض کرتے ہیں اے سلمان علیہ السلام میں وہ تخت لا سکتا ہوں کتنی دیر میں لاؤگے کہا میں آپ کی آنکھ چبکنے سے پہلے پہلے وہ لے کر آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو سکتا ہوں اور وہ علمی تھا جس نے اتنے مقامات عطا فرمائے اور پھر آپ اگر دیکھیں تو علم کا مقام اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یا چند صدیان پہلے کی بات نہیں ہے حضور علیہ السلام کے دور کے اندر بقاعدہ مسجد نبوی کے اندر اصحاب صفحہ کا جبوترہ جس کو کہا جاتا ہے وہاں پر ایک جس کو ہم اگر آج کے دور میں کہیں اور اپنے الفاظ میں کہیں ایک کلاس لگا کرتی تھی جس میں حضور علیہ السلام بقاعدہ واضح فرمایا کرتے تھے سرکار علیہ السلام نصیتیں فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام علیہ مردوان و جمعین سبق سیکھا کرتے تھے اور علم حاصل کرنے کے بعد آگے لوگوں کو سکھایا کرتے تھے اور یہی کہا گیا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یہ علم کی خیلات عطا فرمائے اور یہ ایک اور بات میں یہاں کر دوں کہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے اور پھر یہ علم کی جب انسان اکڑ اور غرور کے اندر آ جاتا ہے انسان جب غرور کے اندر آ جاتا ہے پھر اس کا علم کے کوئی فائدہ نہیں ہے پھر وہ علم اس کی شخصیت کو وقار نہیں دیتا پھر اس کی شخصیت کو نکھارتا نہیں ہے پھر وہ علم اس کی شخصیت کو اور بگاڑیت دیتا ہے اب دیکھیں شیطان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے وہ بھی عالم تھا وہ علم رکھتا تھا لیکن اس کا علم کہا گیا جب اس کے اندر اکڑ آ گئی غرور تکبر آگئے اس میں اگر عام الفاظ میں کہہ دے تو میں آگئی اس میں نے اس کو برباد کر دیا اور یہاں پر میں اپنے سننے والوں کو ایک واقعہ بھی بتاتا چلوں ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علم رکھتے تھے اور ایسے متقی اور پریزگار تھے میں سے بات نکلی کہ ان کی زبان سے کبھی لفظ میں نہیں نکلا تھا کبھی ان کی زبان سے لفظ میں نہیں نکلا ایک شخص اٹھا کہتا ہے کہ میں ان کی زبان سے جاؤں گا اور ان سے لفظ میں نکلو آنگا وہ جاتا ہے ان کی مجلس میں جا کر سوال کرتا ہے کہ بزرگوں مجھے یہ بتائیں کہ شیطان کو کس چیز نے رہندہ درگاہ کیا تو وہ کہنے لگا کہ بزرگ کہیں گے جواب دیں گے کہ اس کے اندر میں آگئی تھی میں نے نکال دیا تھا جب میں کہیں گے ان کی زبان پر میں آ جائے گی تو میں کہوں کہ میں نے ان کی زبان سے میں نکلو آ لیا بزرگوں نے کہا آپ رکھیں تھوڑا سا صبر کریں نماز کا وقت ہونے والا ہے نماز کے بعد میں آپ سے بیٹھ کے نشست ہو جائے گی نماز کا وقت ہو گیا آپ نے جماعت کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے کہا کہ ایک شخص آیا تھا اس نے سوال کیا تھا کون ہے وہ سوال کرنے والا تو وہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں آپ نے فرمایا اسی چیز نے شیطان کو نکال دیا تھا تو یہ علمی تھا ان کے پاس جس نے ان کی شخصیت کو نکھارا اور جب علم آ جاتا ہے انسان کے پاس تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عظمتیں عطا فرما دیتا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور آگے دوسروں کو سکھاتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ علم کی خیرات عطا فرمائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے صحیح کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے بہت بڑا مقام ہے اس کی بہت بڑی شانیں ہیں اللہ رب العزت چن لیتا ہے ان بندوں کو جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے خیریں یفقی ہو فی دین کہ رب زلجلال جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے پھر اسے دین کی سمجھتا فرماتے تھے اللہ رب العزت جس کو بھلائی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں جس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو دین کی سمجھتا فرماتے ہیں اور علم کی طاقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب ملکہ بلکیس کا تخت حاضر کرنے کے لیے کہا کہ میرے دربار میں پہنچا دیں وَقَالَ اِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنَّنِ اَنَآتِي كَبِهِ قَبْلَ انْ تَقُومَ مِن مقامِ قرآن مقدس نے یہ واقعہ نکل کیا کہ جو جنوں کا بادشاہ تھا افریت وہ کہنے لگا کہ میں اس محفل کے برخواست ہونے سے پہلے پہلے وہ تخت یہاں پر لا کھڑا کروں گا حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے وہ تخت چاہیے اور قرآن مقدس نے واقعہ کچھ اس طرح سے بیان کیا کہ وَقَالَ اللَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَآتِي كَبِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ الَيْكَ تَرْفُقْ کہ میں اسی تخت کو اتنے وقت میں لے آوں گا کہ آپ ابھی آنکھ چھپکیں گے آنکھ آپ کی نہیں کھلی ہوگی ملکہ بلکیس کا تخت حاضر ہوگا ایک صاحب علم کی طاقت کا آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں مہدی حسن صاحب امار صاحب موجود ہیں ان سے التماس ہے کہ ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں کرن تریفان سارے پھل نالے کلیاں جان نالوں پیاریاں مدینے دیاں گلیاں مدینے دیاں گلیاں کرن تریفان سارے دائی حلی ماں تیری کسمت پیاری ہے تیری ڈاچی اتے میرے نبی دی سواری ہے دائی حلی ماں تیری کسمت پیاری ہے تیری ڈاچی اتے میرے نبی دی سواری تائیے تے توں حوشی نال پاندی رئی سینجلیاں جان نالوں پیاریاں مدینے دیاں گلیاں مدینے دیاں گلیاں کرن تریفان سارے ہاک مدینے والی سینے نال لاما سرماں بڑھا کے انہوں اکھیاں چپاواں مدینے دیاں گلیاں مدینے دیاں گلیاں کرن تریفان سارے ربا سوڑنے آئے دن سبی اتے آئے بانکے پرون آش مدینے ویچ جاوے ربا سوڑنے آئے دن سبی اتے آئے بانکے پرون آش مدینے ویچ جاوے دل نو زفر ہو دیندائے تسلیاں جان نالوں پیاریاں مدینے دیاں گلیاں مدینے دیاں گلیاں کرن تریفان سارے پھل نالے کلیاں جان نالوں پیاریاں مدینے دیاں گلیاں مدینے دیاں گلیاں سبحانہ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے اور بریک پہ جانے سے پہلے حضرت کے ساتھ وقار علم اور علم کی عامیت کے بارے میں بات ہو رہی تھی میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا کہ علمائے کرام جو ہیں ان کی نسبت کیونکہ زیادہ دین کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی پہچان ان کی کم ہوتی ہے تو صاحب علم تو وہ ہو گئے لیکن اب انہوں نے رویہ کیا رکھنا ہے کہ اپنی عزت اور وقار میں اضافہ ہو اور اپنی طرف سے وہ کمزوریاں کچھ ایسی نہ دکھائیں کہ جو دین بزار طبقہ ہے وہ پھر اس کو باتیں بنانے کا کم موقع ملے اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص اگر علمائے کرام کی جان پوچھ کر گستاخی کرتا ہے تو کیا وہ گناہ کا مرتقب ہوگا پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ علمائے کرام کو رویہ کیسا رکھنا چاہیے تو اس پر میں کہوں گا کہ علم جو حاصل کیا جاتا ہے علم کی بڑی شان ہے بڑا مقام و مرتب ہے اسر کا علیہ السلام کی روایت ہے حضرت جابر بن سمرہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا علم حاصل کرو اس لیے کہ یہ تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہے صحیح علم حاصل کرو کیونکہ یہ تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہے اور جب علم حاصل کر لینے کے بعد ہی اگر ہم دیکھیں ایک عالم دین ہے اس کا ایک اپنا وقار ہے اور میں یہاں یہ سمجھوں گا کہ اس کی اپنی ذاتی اس کی کوئی عزت نہیں تھی اگر اس کو عزت کی پگڑی پینانے والی کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے اگر اس کے سر پہ عزت کا سیرہ سجانے والی کوئی چیز ہے تو وہ علم ہے علم نے اس کو عزت عطا فرمائی علمی نے اس کو وقار عطا فرمایا علم کے ذریعے اس کی شخصیت نکھر کر لوگوں کے سامنے آئی اب اگر وہ اس میں اگر وہ کوئی بیٹھتا ہے گفتگو کرتا ہے کسی کے ساتھ اس کی گفتگو میں اور غیر علم رکھنے والے جو لوگ ہیں غیر عالم ہیں جن کو آپ عام الفاظ میں کہہ دیں ایک عالم دین ہے اور ایک عام دنیا دار ہے اگر وہ دونوں اگر آپس میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں تو اگر عالمی دین سے بہتر گفتگو دنیا دار کر رہا ہے اس کو معاملات سلجھانے کا معاملہ بتا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تو وہ دنیا دار ہے کہ جو لوگوں کو کم سے کم جو اس کا رویہ ہے وہ تو لوگوں کے ساتھ اچھا ہے اس کا رہن سین ہے میل جولے وہ تو لوگوں کے ساتھ اچھا ہے ادھر سے اللہ رب العزت نے جیسے میں نے حدیث شریف مفہوم نارض کی تھی کہ میں یوری اللہ بھی خیر یفق یفید دین جب اللہ کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے جب اللہ نے آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے تو آپ کو پھر اس سمجھ پر عمل کرنا چاہیے پھر آپ کو اپنی شانکار ازت اپنے وقار کا آپ کو سمجھنا چاہیے کہ میں نے کیسے دنیا داروں سے تعلقات رکھنے یہ نہ ہو اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی کروں کہ جب وہ لوگ اس پر انگلی اٹھائیں گے تو بظاہر تو لوگ اس پر انگلی اٹھا رہے ہوں گے لیکن اس پر انگلی اٹھانے کے بعد جو انگلی اٹھ رہی ہوگی وہ علم کی طرف اٹھ رہی ہوگی لوگ اس کی علم پر انگلی اٹھا رہے ہوں گے دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ اگر کوئی عالم دین کے ساتھ بات کرتا ہے ایسی تو وہ گستاخی کے زمرے میں تو یہی بات میں یہاں پر بھی کروں گا کہ اگر وہ اس کی شخصیت کے بارے میں بات کرتا ہے تو اس کی شخصیت کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اگر اس کے علم کی بات کرتا ہے تو علم کی بات کرتا ہے تو علم عطا فرمانے والا تو رب ہے اس لئے کہ رب جس سے بھلا ہی کہہ رہا دافرماتے دین کی سمجھ عطا فرماتے اگر وہ شخص علم کو برا بھلا کہہ رہا ہے علم کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا اگر اس کی فقط بعض وقت ایسا ہوگا ہے کہ اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے اگر کسی کو برا بھلا کہہ دیا جائے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ ایک عالم دین ہے اور میں یہ بھی کہوں کہ شریعت ہے جو ہماری شریعت وہ ظاہر پہ فتوہ لگاتی ہے باطن پہ فتوہ نہیں لگاتی انسان کا جو باطن ہوتا ہے وہ رب زلجلال سوارتا ہے انسان کا ظاہر سوارنا انسان کے کام میں ہوتا ہے اگر اس عالم دین ہے اس کا ظاہر ہی ایسا ہے کہ لوگ اس کو سمجھ کر دیکھ کر برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ دین کو لوگ بھلا کہہ رہے ہیں اور دین کی تصدیر ہو رہی ہے تو پھر وہ خود گنے گار ہے پھر وہ خود اس کا ذمہ دار ہے آخری سوال ہے ایک منٹ کا ٹائم ہے حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے بلکل ایسی ایک عالم کی موت پورے جہان کی موت ہوتی ہے کیونکہ ایک عالم جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر علم اٹھ جاتا ہے اگر علم ایک عالم اب یہاں پر یہ بھی عالم بھی وہ عالم ہے جو متقی پرہزگار ہیں اور علم پر عمل کرنے والے ہیں یہ نہیں کہ انہوں نے علم آزل کیا اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لئے آزل کیا نہیں یہاں پر ایک اور میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف رکھوں مفہومن ارز کر رہا ہوں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان شیطان کے اس کے جو چھوٹے چھوٹے دیگر شیطان ہوتے ہیں جب اس کے پاس آ کر جمع ہوتے ہیں وہ سب سے پوچھتے ہیں ہاں بھئی تم نے کیا کام کیا کسی نے جواب دیا جی میں نے دو میہ بیوی کو لڑا دیا آپس میں خوش نہیں ہوتا کسی نے اس کو کہا جی دو بندے جا رہے تھے میں نے انہوں پر جھگڑا کرا دیا اس پر بھی خوش نہیں ہوتا کسی نے کیا بات کر دی کسی نے کیا بات کر دی ایک چھوٹا سا شیطان پیچھے سے کھڑ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی آج ایک بندہ علم حاصل کرنے جا رہا تھا میں نے اس کو روک دیا وہ اس پر خوش ہوتا ہے کہتا ہے جی تم نے بہت بڑا کام کیا ہے باقی کہتا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس نے بہت بڑا کام سر انجام کر دی ایک بندہ جا رہا تھا علم حاصل کرنے کے لئے اس کو اس نے روک کیلئے ہم نے تو اتنے بڑے بڑے قتل و غارت کروائی ہے لوگوں سے گناہ کروائے ہیں خون بہائیں ہمیں کچھ نہیں تم نے کہا وہ کہتا ہے کہ یہ جا رہا تھا اس نے ایک بندے کو روکا ہے اگر علم حاصل کرنے کے لئے وہ بندہ جا رہا تھا اگر وہ علم حاصل کرنے کے لئے چلا جاتا اور علم حاصل کر لیتا اس ایک بندے کی وجہ سے پتنی کتنی نسلیں سور جاتی تو اس نے بظاہر تو ایک بندے کو روکا ہے ایک بندے کو روک کر بھی اس نے ایک بندے کو نہیں رکا اس نے پیچھے پتنی کتنے لوگ اور کتنی نسلوں کو روک دی ہے جب ایک عالم دین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں متقی اور پرہزگار اور وہ عالم دین جو اپنے علم پر جو علم پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو ان سے فائدہ ہوتا ہے وہ جب عالم دین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں سمجھتا ہوں ایسے کہ جیسے ویرانی ہو گئی ہے بڑے بڑے عالم دین ہے آپ ان کو دیکھیں جب اس دنیا سے گئے تو کیا سما تھا کیا سے کیا منظر نظر آ رہا تھا اور کیسا عالم تھا ایک عالم کا چلے جانا یوں ہے کہ جیسے دنیا بھر میں ویرانی کا سما چھا جاتا ہے اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء دین کے وارث نہ صرف دین کے وارث ہیں بلکہ پیغمبروں کے وارث ہیں یعنی کہ ایک صاحب علم کی حیثیت اور درجہ اتنا بڑا ہے کہ پیغمبروں کا بھی وارث قرار دے دیا گیا ہے آج کے پرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے لیکن جاتے جاتے کیاپیٹل ٹی وی کے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے یہ خوبصورت کا والی موسیقی 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 آداب مصطفا آداب مصطفا آداب مصطفا موسیقی 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 اپنی میفیل کو سجالو میری سرکار آئے ہیں ایک اپنی والے میفیل میں آئے ہیں وہ میفیل میں اپنی والے میں رویا شبہ جناہ میں بہت عشق بہایا اتنے میں مصور کو ذرا رحم جو آیا نہ چھے گئی تصویروں کا میرے سامنے لایا بولا کی عیسیٰ یہ خوصہ ہے کی یوسف میں نے کہا ان میں سے کسی پر نہیں شہدہ جب سامنے لایا میرے آقا اے مکی مدنی بے ساختہ اس وقت زباں سے یہ نکلا مکچن بدل شاہ سانی ہے مکچن بدل شاہ سانی ہے وہ مدھے چپ کے لاد نورانی ہے مکچن بدل شاہ سانی 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 ہے سبحان اللہ ماہ اجمل کا ماہ آسن کا ماہ اکمل کا کتے بہری علی کتے تیری صدا کتے بہری علی کتے تیری صدا مستاں تکھی کتے جاریاں سلی اللہ بکارو سرکار آگے ہیں 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 نام محمد کتنا میتھا نام محمد کتنا میتھا نام محمد کتنا میتھا نام محمد کتنا میتھا میتھا لگتا ہے نام محمد کتنا میتھا میتھا لگتا ہے سارے جہاں کی سارے جہاں کی شکر سماگی نام محمد کتنا میتھا نام محمد کتنا میتھا میتھا لگتا ہے نام محمد کتنا میتھا میتھا لگتا ہے پیاری نبی کا شکر بھی ہمکو پیاری نبی کا شکر بھی ہمکو پیارا لگتا ہے پیاری نبی کا بھی ہمکو پیارا لگتا ہے جو دل پیتا کنشن مہتا میرے کا آلکتا ہے موسیقی